قربانی کے نصاب پر سال گزرنا کیا شرط ہے قربانی کی جو شرائط ہیں اس میں سال گزرنا شرط ہے یا صرف صاحب نصاب ہونے سے قربانی واجب ہو جاتی ہے بنت نور محمد دبئی نہیں جی صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے زلحجہ کی صبح صادق کے وقت کسی کے پاس پیسے آگئے تو بس اس پر قربانی واجب ہو گئی اس تفصیل کے مطابق جو میں قربانی کے نصاب میں بتا چکا ہوں کیا بیوی کی قربانی شوہر پر واجب ہے میں اکیلا گھر کا کفیل ہوں کیا میں قربانی کروں گا یا اپنی بیوی کی طرف سے بھی قربانی کروں گا جبکہ بیوی ہاؤس وائف ہے راو عمر فاروق دبئی سے بیوی ہاؤس وائف ہی اچھی لگتی ہے بھائی گھر سے باہر اگر وہ جوب کر رہی ہے تو گھر پھر ہوتل زیادہ لگتا ہے وہ گھر کم بن جاتا ہے کیونکہ میہ بیوی دونوں جوب سے تھکے ہرے رات کو آ رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو کون پالے گا اور شوہر کا انتظار کون کرے گا گھر میں وہ بھی تھکیوی آپ بھی تھکےوے تو یہ عجیبی ایک نیچرل لائف نہیں ہے یہ کہ دونوں ہی جوب کر رہے ہیں لیکن لوگوں کا پیسے کمانے کا شوق ہے تو اسی میں خوش ہے تو چلو بھائی خوش ہے اسی میں اصول یہی ہے کہ بیگم وہی ہونی چاہیے جو ہاؤس وائف ہو گھر کو سنبھالے وہ میاں صاحب گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلیں بہرحال آپ کی وائف کے پاس اگر سونا ہے اتنا سونا یا چاندی یا جو قربانی کا نصاب ہے جو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں اسی سیشن میں تو اگر ان پر قربانی واجب ہے تو ان پر واجب ہوگی ہاؤس وائف ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہر شخص پر زکاة بھی اپنے پیسوں سے واجب ہوتی ہے قربانی بھی حج بھی یہ سب چیزیں عبادت میں کوئی کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہوتا تو اس لیے ان پر قربانی واجب ہے اب وہ اگر نہیں کرتی تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے تو آپ کی وائف پر واجب ہے کہ وہ جیب خرچی سے یا گولڈ بیچ کے یا کسی بھی طریقے سے ہر سال تھوڑے ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں تاکہ اس سے زکاة بھی ادا کی جا سکے اور قربانی بھی کی جا سکے لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ ان کی طرف سے کر لیں کہ خام خامے سونا بیچنے کی نوبت پیش آئے گی یا اور پلوٹ ان کے پاس پڑا ہے وہ بیچنے کی نوبت پیش آئے گی اور آپ کو اللہ نے وسائل دی ہے تو آپ بیگم کی طرف سے ان کی اجازت سے قربانی کر لیا کریں آپ کو بھی سواب ملے گا ان کی بھی قربانی ادا ہو جائے گی اور آپس میں ایک آپ کی وائف کے دل میں آپ کی قدر بھی بیٹھے گی کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا میاں ملا ہوا ہے مجھے